السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو سالن کا استعمال بتاؤں گی جو کہ بچ جاتا ہے ہمارے گھروں میں سالن بچ جاتا ہے تو ہم اس سالن کو پھینک دیتے ہیں اسے پھینکنے کے بجائے میں آپ کو آج اس کا استعمال بتاؤں گی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میرا پالا کالو کا سالن بچ گیا تھا یہ میں نے فریج میں سنبھال کر رکھ دیا تھا اور یہ دوسرا سالن ہے مون کی دال کا میں ان دونوں سالنوں کی مدد سے ٹکیاں بناوں گی اس کے لئے میں نے ایک ہری پیاز لی ہے ایک گاجر دو انڈے تھوڑا سہارا دھنیا اور دو ہری مرچے اب میں ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کر لوں گی سوائے انڈوں کے میں نے ان چیزوں کو گرائنڈ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس مکسچر کو بول کے اندر نکال لوں گی اور اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون سرخ مرچ اور ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون زیرہ ایٹ کر کے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک فرائی پین لے کر چولے کی میڈیم آنچ کی ہے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے میرے فرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے تمام پانی خوشک ہو جائے اور ہماری ٹکیاں ٹوٹے نہیں میں نے دو انڈے لے کر ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے یہ جب میں ٹکیاں بنا لوں گی تو اس ٹکیوں کو اس انڈے کے اندر ڈپ کر کے فرائی کروں گی میں نے اپنے ہاتھوں کو آئل کی مدد سے گریس کر لیا ہے اب میں اس مکسر کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے ٹکیوں کی شکل دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹکیوں کی شکل دے دی ہے اس کو اب میں اس کو انڈے کے اندر ڈپ کر کے فرائی کر لوں گی اور میں اس کو اتنا فرائی کروں گی کہ ٹکیوں کا کلر لائٹ براؤن سے ڈاک براؤن ہو جائے لیجے ہماری سالن کی ٹکیاں تیار ہیں امید کرتی ہوں میری یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنے گھر میں اس چیز کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنے رائے کا اظہار بھی کریں موسیقی 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 موسیقی